اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں لیبنان کے حسب اللہ کے پرمک حسن نے اسلامی جہاد پرمک زیاد النکلا اور حماس کے اپنیتہ سالے الاروری سے ملاقات کی ہے تینوں کے بیچ ہوئی ملاقات میں اسرائیل سے جاری یود میں آنگے کی رنیتی پر چرچہ کیے جانے کی خبر ہے اور اس ملاقات کو بھی کافی زیادہ اہم مانا جا رہا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل میں حملے کے ساتھ ہی حماس نے اپنے آگے کے پلان کو انجام دینا شروع کر دیا تھا اسرائیل کی زمین پر اس کے آتنگوادیوں نے جو کرا اس سے صاف سندیش انہیں دے دیا گیا تھا اور حماس کے آتنگوادیوں نے ٹھیک ویسا ہی کیا لیکن اسرائیل پر حملے کے بعد حماس کے آتنگوادیوں کا ایکزرٹ پلان کیا ہے مطلب یہ کہ حملے کے بعد اسرائیل سے واپس لوٹنے کا انہوں نے کونسا راستہ بنایا تھا اس کی ایک ریپورٹ آپ کو ہم دکھاتے ہیں حماس کے آتنگیوں کو پیسہ چاہیے تھا حماس کے آتنگیوں کو چاہیے تھا آلیشان بنگلہ ایشوارام کی زندگی چاہتے تھے حماس آتنگی اور اسی لیے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ہوا حماس کے آتنگیوں کا حملہ اسرائیل میں گھس کر آتنگی حملہ کرنے کی ساری پلاننگ مہینوں سے بنائی جا رہی تھی حماس نے اپنے آتنگیوں کو اس کے لیے ہر طرح کی ٹریننگ دی تھی جس سے ادھک سے ادھک تباہی مچائی جا سکے اور ادھک سے ادھک اسرائیلی ناغریکوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکے حماس کے زیادہ تار آتنگیوں نے 7 اکتوبر کو ویسا ہی کیا جیسا کرنے کے لیے وہ ککھیات ہیں لیکن آتنگیوں کے کچھ گروپ اس دوران آگے کے پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے میں جھٹے تھے ایسا پلان جس میں نہ صرف حملے کے بعد بچنے کا راستہ چھپا تھا بلکہ آتنگوادیوں پر بھی دولت برسنے والی تھی اور اس کے لیے حماس نے کیا تھا بڑا اعلان جی ہاں اسرائیل پر حملہ کرنے والے آتنگیوں کے لیے حماس کی طرف سے کھلا اعلان تھا اور اس کا پردہ فاش حملے میں شامل ایک آتنگی نے کیا ہے جس کے مطابق آتنگیوں کو کچھ ٹارگیٹ دیے گئے تھے حماس نے حملہ کرنے والے آتنگیوں کے دو ٹارگیٹ فکس کیے تھے ٹارگیٹ نمبر ون عام لوگوں پر اندھا دھن فائرنگ کرنا اسرائیلی سینیکوں کو نشانہ بنانا ماسوموں اور مہیلاؤں کا بھی قتل عام کرنا پریوار کے پالتو جانوروں کی بھی ہتیا کرنا نرسنگھار کے ساتھ ہی گھروں کو آگ لگانا اور حماس کے آتنگیوں نے ویسا ہی کیا جو ملا جہاں ملا جیسے ملا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کوئی بھی نہ بچے اس کے لیے شووں پر بھی کئی بار گولیاں برسائے گئیں اور تب تک برسائے گئیں جب تک کہ اس کے مٹ جانے کا یقین نہیں ہوا تو اس کے ساتھ ہی بچے اور بوڑوں کے ساتھ بھی ہیوانوں نے ویسی ہی برپرتا کی اور کچھ ہی گھنٹوں میں اسرائیل کے کئی علاقے قبرستان بن گئے تو اس کے ساتھ ہی آتنگیوں کا ایک گروپ دوسرے ٹارگٹ پر کام کر رہا تھا جسے حماس نے فکس کیا تھا ٹارگٹ نمبر دو لوگوں کے گھر میں گھس کر حملہ کرنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بندک بنانا خاص طور پر مزرگ مہلاؤں بچوں کو بندک بنانا بڑی سنکھیا میں ویدیشی لوگوں کو بندک بنانا بندکوں کو سرکشت غازہ پہنچانا تو ان دو ٹارگٹ کے ساتھ اسرائیل میں گھسے آتنگیوں نے کام کیا پہلا تباہی کا اور دوسرا آگے کی لڑائی کا ظاہر ہے ٹارگٹ دو سے جڑے آتنگیوں کا کام زیادہ مشکل اور جوکم بھرا تھا اور یہی وجہ تھے کہ اس کام کے لیے حماس نے بڑے ہی نام کا اعلان کیا تھا حملے میں شامل آتنگی کے مطابق حماس نے وعدہ کیا تھا کہ بندک بنانے والے ہر ایک آتنگی کو دس ہزار امریکی ڈالر ملے گا ایک آلشان اپارٹمنٹ دیا جائے گا اور یہی وجہ تھی کہ حملے میں شامل آتنگیوں میں سے کئی نے زیادہ جوکم ہوتے ہوئے بھی اس کام کو انجام دیا اور قریب سو لوگوں کو بندک بنا کر غازہ پہنچایا جس میں اسرائیلی ناغریکوں اور سینکوں کے ساتھ ہی کئی دیشوں کے سینانی شامل تھے اور وہ آج بھی حماس کے قبضے میں ہیں دو ہفتے کے بعد بھی حماس یدھ میں اب تک ٹکا ہوا ہے تو اس کی ایک ماتر وجہ یہی بندک ہے جن کی اوٹ سے ٹکرا کر حماس کی طرف آنے والی ہر مسیبت لوٹ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک کیونکہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور حماس بھی بندکوں کو رہا کرنے لگا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آخری بندک کو قبضے میں رکھنے تک ہی حماس کی سانس سرکشت ہے جس جنگ کی شروعات آتنکبادی سنگچھن حماس نے کی تھی اب اسرائیل اسے ختم کرنے والا ہے غازہ میں چھپے بیٹھے حماس کا خکا پانی بند ہو چکا ہے دانے دانے کے لیے ترس رہا حماس اب بندکوں کے نام پر سودے بازی کر رہا ہے حالات یہ ہے کہ غازہ کی اسپتالوں میں اندھیرہ چھانے لگا ہے ڈیزل ختم ہو چکا ہے اور بجلی سپلائی بھی چھپ ہو گئی ہے بڑی بات ہے کہ رفا بورڈر پر رسط سے بھارے ٹرک گازہ کی مدد کے لیے تیار کھڑے ہیں لیکن اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی بھی کیمت پر حماس کی کوئی بھی مدد نہیں ہونے دی جائے حماس تیل کی ایک ایک بھوٹ کے لیے ترس رہا ہے تیل کا آبادکال ہو گیا ہے حماس اب بندکوں کا سودہ کرنے لگا ہے اسرائیل نے حماس کی ہر شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے اٹھارہ دل سے جاری ید میں غازہ برباد ہو چکا ہے غازہ کے قبرستانوں میں لاشوں کا ڈھیر لگا ہے حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں اور اب اسرائیل نے حماس کا نام و نشان مٹانے کے لیے اس کا حکہ بانی بند کر رکھا ہے اسرائیل کے خلاف ید شروع کرنے والے حماس کی ہگڑی پوری طرح سے نکل چکی ہے حماس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اسپتالوں تک کو دینے کے لیے بجلی نہیں بچی ہے بجلی سپلائی بادت ہونے سے سبھی اسپتال بند ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات غازہ میں اب ایدھن بھی ختم ہونے والا ہے مطلب اسرائیل سے لوہا لینے کی بات کرنے والا حماس اب اندھیرے میں ڈوبنے والا ہے کیونکہ اسرائیل نے ساف کر دیا ہے کہ اگر حماس سبھی بندگوں کو رہا بھی کر دیتا ہے تو بھی غازہ میں ایدھن کی سپلائی نہیں ہونے دی جائے گی دوسری طرف امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن نے بھی ساف کر دیا ہے کہ بندگوں کی رہائی کے بعد ہی اسرائیل حماس کے بیچ سنگھرش ویرام کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے موسیقی مطلب اسرائیل اور امریکہ نے ایک دم صاف کر دیا ہے کہ پہلے ہماس کو ان بندکوں کو رہا کرنا ہوگا جنہیں وہ اپنے ڈھال بنا رہا ہے حالانکہ ہماس یہ بات اچھے سے سمجھ چکا ہے کہ اس کی ساسی تب تک ہی ہے جب تک بندک اس کے قبضے میں ہے اور وہ بندکوں کو ہی اپنا ایکزیٹ پلین مانتا ہے حالانکہ اس بیچ خبر آئی ہے کہ ہماس پچاس ایسے بندکوں کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا ہے جن کے پاس دہری ناگرکتا ہے لیکن بعد میں اس نے صرف دو ازرائیلی بندکوں کو ہی رہا کیا اس امید میں کہ غازہ پر حملے کم ہو جائیں گے لیکن ازرائیل نے ایسا نہیں کیا اور پچاس بندکوں کو رہا کرنے کی پاتچیت فیل ہو گئی پچیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ہماس نے بندکوں کو چھوڑنے کی ایوز میں غازہ میں ایدھن سپلائی کی مانگ کی لیکن بات بنی نہیں تو بندکوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اس سے پہلے ماناؤ ہیتوں کے لیے کام کرنے والی انتراراشتری احساس تھا در ریڈ کراوس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہماس اور ازرائیل کے بیچ پچاس بندکوں کو چھوڑنے کی بات پر سہمتی لگ بھگ بن گئی ہے اور جلد ہی انہیں ہماس چھوڑنے والا ہے حرانکہ ہماس نے ان دو مہیلا بندکوں کو ریڈ کراوس کو سوپ دیا جن کے لیہائی کی پیشکش کا دعویٰ وہ پہلے بھی کر چکا تھا ہماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے دونوں اسرائیلی مہیلا بندکوں کو سوست کے ادھار پر چھوڑا ہے جس کا ویڈیو بھی ہماس کی طرف سے جاری کیا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق دونوں مہیلائیں تیل عوید پہنچ چکی ہیں حالانکہ اس بیچ اسرائیل کے پرائم نیسٹر بینیامن نیتن یاہو نے ایک بار پھر صاف کر دیا ہے כי وہ اسبار ہماس کا خطفہ کرنس پہلے רוקן גנאים אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת לחסל את החמאס אנחנו נותנים גיבוי זה לזה ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו ואני מבקש שאזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד אנחנו עושים את זה באחריות רבה אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש אנחנו נלחמים יחד ואנחנו ננצח اسرائیل اور حماس میں جاری جنگ کے پیچ اس وقت גازה میں اسبطالوں کی حالت بہت חרاب ہو جگی ہے פלسطین کے سواسי מנטרלین نے دعوی کیا کہ גازה میں سواسי בווסתاؤں کا ادھیاز میں اتنا پورا حال قوی نہیں ہوا سیمائیں بندھوں نے اور اسرائیل کی طرف سے لگاتار ہو رہے حملوں کی وجہ سے غازה میں ضروری چیزوں کی گلت پڑھتی جا رہی ہے الاربیا نیوز چینل نے دعوی کیا کہ غازה میں بنے انڈونیشیا کی ایک اسبطال کی بشتری ٹھپ ہو گئی کیونکہ اس کے پاس ایدھن ختم ہو گیا اور اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ اگر حماس سبھی بندھکوں کو رہا بھی کر دیتا ہے تو بھی اسے ایدھن نہیں دیا جائے گا موسیقی